موسیقی دوہزار انیس دوہزار بیس پر قومی سمبلی اور سینٹ پر بحث کا صفحہ جاری ہے ایک اہم ڈیویلپنٹ کل رات ہوئی اور سابق صدر آصف زرداری صاحب اور مسلم لیگ نواز کے اینمن نے خواجہ سعاد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے گئے سپیکر قومی سمبلی کی جانب سے اور آج سابق صدر آصف زرداری نے قومی سمبلی کے اجلاس پر شرکت کی اور بجٹ پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے سپیکر اور دیگر جو سیسی قوتیں ہیں جنہوں نے پالیمانی سیسی قوتیں جنہوں کے پروڈکشن آرڈر پہ کے حوالے سے آواز اٹھائے تھے انہوں کو شکریہ دا کیا تاہم اہم نکات اٹھائے اپنے تقیر میں اور زرداری صاحب نے کہا کہ اب حساب کتاب بند کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ملک کی معاشی معاملات پر مل بحثنے کے لیے تیار ہیں کوئی قباط نہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک ہوگا تو سیاست بھی چلے گی ایک اہم ڈیولپنٹ ہے کیونکہ کل جب قائدے اس بخلاف شباہ شریف صاحب تقریب کر رہے تھے تو جہاں انہوں نے بجٹ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے لیکن انہوں نے میسا کے معیشت کے حوالے سے حکومت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بھی بات کی تھی دو بڑی جماعتیں ہیں اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ایک تو اس پہ جانے گے کہ حکومت کا کیا موقع ہوگا لیکن پھر آخر زرداری صاحب کی سویچ کے بعد سابق وزیر خزانہ آسد عمر صاحب نے بھی سویچ کی اور انہوں نے اپنی حکومت کو تجویزی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو چینی پہ ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے واپس لیا جائے خورتنی تیل کی انہوں نے بات کی آئل کی گھی کی انہوں نے بات کی ساتھ میں جو چھوٹی گاڑی ہیں ان پہ جو ٹیکسز میں اضافہ ہو اس کی واپسی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا اور تجویز کی کہ جو پینشن ہے اس میں دس سے پندرہ فیصد کا اضافہ ہونا چاہیے یہ بھی چونکہ میڈیا میں زیر بیت آ رہی ہے دربت ہے ایک ایک ایکنومک وزیر سمجھی جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اس پر ہم آج ضرور بات کریں گے پھر بتاتے چلیں کہ فارمر پرائمسر نوازشری صاحب کی جو طبیعی منیادوں پر درخواست زمانتی اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ مصرد ہو گئی ہے اور انہیں جو ہے جو جس سائبانت اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ان کی درخواست کو مصرد کر دی ہے آپ کے لیے ہیں کہ عزیزی اسٹیل میل کیس پر ان کو سات سال کی قید ہوئی ہے اور انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر سپریم کورٹ سے چھے ہفتوں کی بیل ملی تھی تہام جب دوبارہ اس میں توسیق کی اپیل کی تو وہ بھی مصرد ہو گئی تھی ان نقاط پر آج ہم گفتو کریں گے دو مہمان شخصیات ہم آسد اس وقت اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں شندانہ گلزار خان صحیبہ آپ پارلیمانی سیکٹری برائے کومرز ہیں میمبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تاریک انصاف سے آپ کا سالو کا بہت شکریہ میں ہم کہاں آپ نے وقت دیا فیصل کریم کنڈی صاحب صاحب ایک ڈپٹی سپیکر اور پاکستان پیپس پارٹی کے مرکز ایرانیم ہے فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دونوں بہت سمیمانے کو میں فارمو ویلکم کرتا ہوں کنڈی صاحب سے اگر آغاز کر لیں گفتو کا آپ لوگ کی جو اعتداج تھا وہ نتیجہ خیز ثابت ہوا اور کل ہم نے دیکھا کہ آسد زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے آج وہ اسمبلی میں آئے ان کی فیملی بھی موجود تھی دونوں بچیاں بھی تھی ویسنس گیلری میں بلاول صاحب ایم میں نے ہے تقریر بھی کی پیپس پارٹی فیلز ریلیف کیونکہ آپ بھی سپیکر رہے ہیں اور آپ لوگ کا یہ تھا کہ چونکہ جب آئین میں ہے اور اوروں کو یہ فیصلیٹی ملی ہے تو زرداری صاحب کو ملنی چاہیے یہ بریکٹرو ہوا کیسے رہے تھے کنڈی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انوار پاکستان پیپس پارٹی کا یہ موقع فرہ ہے کیونکہ پریزیڈن ڈزباری صاحب کو جس طرح سے ابھی انہوں نے ارسٹ کیا نیب نے اور ہم نے اس کا پروڈکشن آرڈری شکی ہے ماضی میں یہ روایت رہی ہے کنسٹوکشن میں نہیں ہے ماضی میں یہ روایت رہی ہے یہ تیڈیشن ہے تیڈیشن اور سپیکر صاحب کا پروگریٹی بھئی ہے سپیکر اور چیئر میں سنٹر ہے پروگریٹی تو ماضی میں یہ روایت دیکھیں جب پیپس پارٹی کے حکومتے رہیں اس میں یوسف اگرانی صاحب جب سپیکر تھے تو آپ جام صادق صاحب کو خدا بخشے وہ اور شیخ رشید صاحب کے بھی وزیر ہیں ان کی پروڈکشن آرڈری شکی ہے کیونکہ میں نے سنیا گلہ کر رہی تھے کہ ان کی تین ساڑھ تین سال ان کو دیکھ رہا ہے شاندانہ صاحبہ ہامی صاحب اگرانی صاحب کا دور تھا اس کی بات ہو کر رہا ہے میں اگرانی صاحب کی جب سپیکر تھے اس کی بات کروں چھیک ہے دوہزار آر سے دوہزار تیرا نہیں اچھا مطرمہ جب مطرمہ شہید کی طرف اچھا اچھا اس طرح تون نے کیے یہ کل میں ان کارک شوز میں دیکھا کہ ان کا گلہ تھا اور اس طرح کے سپیکر نے جب نہیں کیا تو وہ غلط کام کیا تو انہوں نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کے سپیکر کو لپن نہیں کروں کوئی کوئی چیزیں ہوتے ہیں جو سپیکر آفیس سپیکر آفیس آپ کسی پارٹی سے آپ کا تعلق بالکل ہوگا آج کے سپیکر بھی ایک پلڈیگر پارٹی سے تعلق ہے اور جب وہ ریٹائر ہوں گے یا ختم ہوں گے تو وہ اپنی پارٹی میں جائیں کسی اور پارٹی میں جائیں لیکن جب وہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ سیٹ چیئر کا جو ہے کہ وہ تھوڑا سا نون پارٹیزن کا جو ہے جیسے کل کچھ موقع پر شباز شریف کی سپیچ کے دوران سپیکر صاحب نے آفر بھی کی اپنا رول پلے کرنے کی چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف ایکانومی کی بات کی اور آپ کو اگر یاد اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں ان کو بھی شاید یاد ہو کہ سب سے پہلے اس کی بات جو ہے وہ رضا ربانی صاحب نے کی تھی اپنی ایک سپیچ میں کہ جیس ملک میں چارٹر آف ایکانومی اور باقی بھی چارٹر آف ایکانومی اور باقی بھی چارٹر آف جو ہوں ملک کو آگے لے جانا چاہیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہم ابھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے ملک کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے ہم اس سے بڑے نگ دے رہے ہیں پالٹس جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر کی پالٹس پارلیمنٹ کی بار کی پالٹس اس میں فارک ہے ہم پالٹس کرتے رہیں گے ہم دیکھیں جب جیسے آج سپیچز میں ذکر ہوا کل ہوا آئندہ بھی ہوگا جہاں پہ سپیچز میں ہم ایک کوتہیہ نظر آئیں گے ہم اس کے پر دیلتس کریں گے صحیح صاحب نے بہت سے باتیں کی لیکن انہیں جو سن میں جو ایک فرسلوں پر ایک بیماری آئی ہے شکارپور اس کے بھی ذکر کیا اسو دمر صاحب نے بھی ذکر کیا انہیں بتایا کہ پیپلس پارٹی کے دور میں زیادہ وہ نہیں تھا کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ کم تھا نونلی کے دور میں جو ہمارے ایئر لی تھا وہ ان کا منطلی تھا جیسی کہ انہیں بتائی ہو باقی بھی اپنی سفارشات یا آپ کہیں کہ تجاویز اپنے فائنس مسٹر کو دی کہ یہ چیز نہیں ہونے کسانوں پر باقی ایشوز کو انہوں نے ڈیبیٹ کی تو یہ چیز ہوتی ہے لیکن جاتا کہ آپ آئیں جی پروڈکشن اگر یہ پہلی ایشو ہوئی گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات شاید خراب نہ ہوتے لیکن کچھ نکچ دیکھیں حکومت میں اپوزیشن کے ایک کام ہوتا ہے کہ اتجاج بھی ہوتا ہے لیکن حکومت جب بند ہے بیٹھا تو کچھ نکچ برداشت زیادہ ہونی چاہیے آپ نے ماضی میں بھی بہت سی پارلیمنٹس کور کی ہیں اور آپ نے دیکھو گا تو یہ دیکھیں جیسے سینڈ میں بھی پھر اس کے بعد دیکھیں جو حالات خراب ہوتی ہے حکومت کو چاہیے کوئی تھوڑا سا سنجیوی کا مظاہرہ یہ جو زردائی صاحب نے کہا کہ حساب کتاب بند کر کے آگے چلیں یہ اپنا حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں یا یہ امیلیس کی سکیم جو انہوں نے دیوی اس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس کی بات ہی اپنے حساب کتاب نے کہا دیکھیں پہلے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے گیارہ سال جیل میں رکھا میں باعثت بھری ہوا ابھی بھی مجھے انہوں نے اس کے بعد کریں جو انویسٹیگیشن کریں دیکھیں نیاب نے انویسٹیگیشن گئی نیاب نے کوئیسٹین ایر بھیجا نیب نے جب بھی بلایا جو questions کی انہوں نے جواب دیا question here کے بھی جواب دیا اس کے بعد نیب کیا چاہتی ہے جواب پکڑ لیا تو اس میں اور کیا سوال ہے جو سوالات ہیں جو تو جوابات دے دی اور کیا ان کے سوالات ہیں وہ بھی کل پھر ان کی ہے وہ ریمانٹ کی جو ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کاروباری طبقہ باقی لوگ ہیں وہ پریشان ہیں وہ سمجھتے کہ اب جیسے سن رہے ہیں کہ جس کا ایکاؤنم میں آپ جمع کریں گے یا نکالیں گے اسے بھی آپ بتائیں گے تو یہ چیزیں جو یہ شاندان صاحب مجھے پچاس لاکھ لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بہتر بتائیں گے میرے خیال میں مجھے پچاس لاکھ بھی یہ بزنس کمیونٹی باقی لوگ اس چیز سے ہفتہ ہیں بزنس نہیں چل رہا ان کی مرات اس چیز سے تھی کہ کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ ان کو کوئی کوشن ہے تاکہ لوگ کاروبار شروع کریں سسٹم کو چلنا چاہیے ملک کو چلنا چاہیے معیشت کو چلنا چاہیے میں شاندان آپ سے جاننا چاہوں گا زرداری صاحب نے بھی بات کی میں نے تدائی میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاشی معاملات پر بیٹھنے کو تیار ہیں شباک شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں حکومت کی کیا ریسی پروکیشن ہوگی آپ لوگ کی جانے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حماد ادھر کبھی میں نے انٹرویو کیا تھا وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے کیسز ہیں اور دارے باتہ وہ کیسز جو ہیں آپ لوگوں کا پرائیم سر صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ اب تو حسین ادھر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی تشکیل پار گیا ہے جو کہ دس سالہ دور کے چوبیس ہزار عرب روپائے کے کرزے کی جانچ پر تال کرے گا کہ وہ کہاں کا لگے اور اس نحج پہ کس نے پہنچا ہے ذمہ دار کون ہے اس پہ پہلے جواب دیجئے گا پھر میں اگر نہ ملا تو دو ڈھائی سال کے لیے پھر وہ سائٹ پر ہو جائیں گے اور پھر ضربت ایکونومی کو آپ نے اس کے پئیے کو چلا شکریہ انہار صاحب کافی سارے سوال ہیں لیکن کہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ اس پہ تھا یہ جو کمیٹی میسا کی معاشیہ ٹھیک ہے اب یہ کوئی فیکشل آپ کو پہلے بتا دیتی کہ جب اصد عمر صاحب ہمارے فانانس منسٹر تھے فانانس کمیٹی میں یہ بات دسکٹس ہوئی تھی جو نیشنل اسیملی کے ہے کیونکہ اس میں وہ بہت پاسفل کمیٹی ہے اس میں یہ بات دسکرشن بھی ہو گئی تھی اور اپوزیشن میمبر سے کہا گیا تھا کہ آپ کوئی ڈرافٹ لے کے لئے کیونکہ آپ یہ پروپوز کر رہے ہیں وہ پھر بات بیچ میں رہ گی اب کیوں رہ گی یہ ارسٹ کی وجہ سے رہ گی مجھے نہیں معلوم دوسرے بات اگر پیپلز پارٹی یا جوائنٹ اپوزیشن پی ایمیل این بات کرتے ہیں تو کیوں ٹریجوری بینچز یا حکومت کیوں اس کو روکے گی اگر واقعی نیت یہ ہے کہ آپ اپنا جو ایکسپیرنس کر چکے ہیں جو شاید غلطیاں ہوئی ہو یا آپ کے کچھ بہتر کام ہو اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہے اور ہم سیکھ لیں اس میں کوئی برا نہیں ہے اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہے وہاں پر تو ٹھیک ہے جی پرابلم آتا ہے سیاسی کہ اگر اس کا آپ سمہاو جوڑیں گے ہمیں بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں ٹریجوری بینچز میں بیٹھ کے ہمیں دیکھیں انسان پاکستانی ماں بیٹھ ہیں ہم بھی کوئی راکت سائنس اس وان ہی بیٹھیں ہمیں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ دس مہینوں سے یہ فلور استعمال کیا جا رہا ہے پروڈکشن آرڈز پروڈکشن آرڈز گین کھیلی جا رہی ہے وہ لیگل ہے وہ حق ہے وہ سپیکر ساتھ کی دسکریشن ہے وہ باتیں اپنی جگہ سے ہی ہیں لیکن اگر آپ دس مہینے صرف انٹی کرپشن انیشیٹیف سے بات کریں گے تو اس سے ہونا کیا ہے ملک کے لئے جو دس مہینے ہم بیٹھ کی پرپریشن کر سکتے تھے جو میسا کے معیشت اگر پتہ ہوتا پہلے پی ایسی پہ رولہ کھڑا کر دیا پھر اس پہ تو وہ وقت ضائع ہوا ہے اور اس میں دونوں فریقیں برابر کے حصہ داریے میں آپ کو بتا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ٹریجوری بینچزی حکومت چلائے گی کیونکہ جو جو ایمینے اس ایوان میں بیٹھا ہے سارے تو منسٹرز نہیں ہیں نا ادھر بھی ایمینے بیٹھے یہاں بھی بیٹھے ہیں تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھیں وہاں پہ ہاکس ہوں گے وہاں پہ دفز ہوں گے یہاں پہ ہاکس ہوں گے دفز ہوں گے پھر بیٹھے نہ بات کریں نا ہر بندہ پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے وہ بیچ میں اس کو جوڑ دیتے ہیں کر اکشم کے ساتھ یا ناب کے ساتھ ایسے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور فرق اس کا صرف اور صرف عوام کو پڑھے گئے اس اسیملی میں ماشاءاللہ سارے عزور سوخ پہلے لوگ بیٹھیں کوئی غریب نہیں بیٹھا کوئی ایسے بندہ نہیں گھن میں پنکھا بجوی روٹی کھانا نہ ہو ٹھیک ہے عوام کا نقصان ہے اور اچھا کہ عوام کو پتا چلے کیونکہ یہ عوام رول گئی ہے میں دس سال پانتہ عوام رول گئی ہے چالیس سال سے عوام رول گئی ہے چالیس سال میں یہ گیارہ مہینے بھی ایڈ کریں گی یا نہیں کریں گی بلکل کریں سابر شاکر صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں سابر اسلام علیکم علیکم السلام جی ہم آپ کو ایکسپیکٹ سٹوڈیو میں کر رہے تھے بارکر یہ بتائیے گا کہ آفیس زداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے خواجہ صاحب رتیق صاحب کی بھی ہو گئے نواز شریف صاحب کی جو بیل تھی on medical grounds وہ reject ہو گئی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا زدار تفسرہ کیجئے گا کہ اتجاج ہو رہا تھا لیکن صرف اچھی بات ہے better senses prevailed قومی سمبلی کے اجلاس میں اچھے آج مناظر تھے اگر کہ سینٹ میں کل جو ہے وہ اتنے اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے آپ کے بس کیا خبر ہے زداری صاحب کہہ رہے ہیں حساب کتاب بند کر کے آگے بڑھنا ہے چاہیے شباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں مطلب ایک طرف تو حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ مجیشت پہ ہم سے بات کریں دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ اے پی سی اور ذرا ہارٹ سٹانس لیے ہوئے ہیں مولانا فضل امان صاحب لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا انیلیسس کریں گے اس کا جو سچویشن امرج کر رہی ہے تابر شاکت صاحب ایک طرف یہ پلی بارگین کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پریشر بھی بڑھا رہے ہیں مریم بی پی جو ہے وہ پریشر بڑھانے کے لیے میدان میں ہے اچھا اور جبکہ دوسری جانب ان کی گفتگو چل رہی ہے اور صرف معاملہ یہاں پر فضل ہوا ہے کہ پیمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پیمنٹس ہو جائیں اچھا اور یہ پلی بارگین اور یہ ریکارڈ پر چیز نہ آئے صرف اس ایک ایشو پہ ان کا معاملہ فضل ہوا پہلے بھی بات یہیں پہ ختم ہوئی تھی اور اب بھی وہیں پہ ختم ہوئی ہے یہ آپ شریف اپنی کا کہہ رہے ہیں یا زرداری صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں یہ شریف فیملیٹی ہے اور زرداری فیملیٹی ہے اچھا دونے ہی پلی بارگین کریں گے اچھا اور میرا خیال ہے کہ وہ سیچویشن کو سمجھ چکے ہیں اور اچھا کوئی پلی بارگین کر کے بلاول کے لیے راستہ کھلا چھوڑیں گے اور وہ اپنی نینگزوں کو پتا ہے زرداری صاحب کو وہ اپنی نینگزوری کر چکے ہیں اب دوبارہ کسی ایوان اقتدار میں شاید بڑے گھر میں پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے صحتیم کو اجازت نہیں دیتی تو زرداری صاحب کمفرٹیبل زون میں ہوں گے کیونکہ بلاول پر کسی کسی ان کا کوئی کیس نہیں ہے کوئی گناہ صاحب کو بھی تو قیسٹینر دیا ہے نا وہ جو وہ قیسٹینر وہ بھی اقتدائی مرحال میں ہے ابھی ارلی سٹیج ہے اگر کمپیل کریں آپ شریف فیملی سے تو شریف فیملی تو مریان دیتی بک ہو چکی ہیں ان کی سزا ہو چکی ہے وہ مجرم ہے اس وقت نواز شیف صاحب مجرم ہے شباہ شریف صاحب حمدہ شباہ سلمان شباہ اقلاع مستاقین ایک وعدہ مخدواہ آ چکے ہیں ساٹھ کرمو روپے کی منی لارڈرین جو کہ وائٹ کی گئی وہ تسلیم کر چکے ہیں مجرسکریٹ کے سامنے وہ ایک ان کے لئے کافی فٹ کیس یہ مجھے بتائے آپ نے کہا کہ تیاری کر رہی ہیں اور یہ پریشر ٹیکٹس ہیں تو یہ جو اے ٹی سی اور مولانا صاحب نے لوگ ڈاؤن کا کا ہے اس کو سنجیدہ نہیں لینے چاہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہی ہم پاس ہونے دیں گے آپ کے تجزیر اور خبروں کے مطابق اس میں کوئی تیس اس کو حکومت کو سنجیدہ نہیں لینے چاہیے آپ انوان صاحب آپ سوچیں ذرا کہ تین دن پہلے دو دن پہلے تک یہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھے ایک تشتر کو بات کرنے کی اجازت دینے کے لئے تیار نہیں تھے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی شہباز شریف صاحب کا تقریر کے دوران ان کے دائش کا گھراہ ہو رہا تھا اور شہباز شریف کو بولیں نہیں دیا جا رہا تھا جی ادھر سے سپیکر چیمبر کا گھراہ سپیکر کے اندر کوریڈور میں ان کو اجازت نہیں کی گزرنے کی پھر یہ آنن فانن کیا ہوا ہے کیا کوئی کیا کوئی اوپر سے آسمانی چیز آئی ہے کوئی ان کو رات و رات کیا ہوا کہ یہ سب اچھے بچے بن گئے اور اگلے دن ہم صبح اٹھے ہیں قومی اسمبلی میں گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب چار گھنٹے کی تقریب کر رہے ہیں اس میں سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن دوسری جانے سے کوئی کچھ نہیں ہو رہا بڑے تابع دار بن کے گفتگو سنی جا رہی ہے پھر عمر ایوب صاحب آتے ہیں شفقت نمو صاحب آتے ہیں خوشی صاحب آتے ہیں ایک اچھا ڈیپیٹ ہو رہی ہے لیکن سینٹ میں تو پاسی جگڑہ ہوتے ہوتے رہے گیا سینٹ میں تو سینٹ میں بھی وہ ابھی ایک طرف میسیج کے نموے ہوا دوسری طرف بھی ہو جائے گا دمیان میں کنڈی صاحب نے پوچھتے تھے نا سینٹ کے بھی پرانے کھناڑی ہیں کنڈی صاحب یہ صاحب شاکر صاحب کہہ رہے ہیں یہ آنند فانند کیا ہوا میرے بھی سوال یہ تھا کہ یہ برک تھرو کیسے ہو گیا کل تک تو آپ لوگ مینسٹر انکلیت نے اتجاج کر رہے تھے سپیکر کے چیمبر کا گیراؤ کر رہے تھے اب آج جرداری صاحب جہاں انہوں نے اچھی سیجیکشنز بھی دیں اور دیکھیں صاحب شاکر صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھی ہوں ہیں اپنی دل کی خواہشات بتائیں اچھا ہر کسی خواہشات ہوتی ہیں میری بھی ہوگی آپ کی بھی ہوگی ان کی لیے ان کو یہ بھی پتا ہے اب یہ بتا بھی دیں کہ کس کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کے ساتھ کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس سب کچھ یہ کر کے دیکھ کو کریں گے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سے کریں گے دل کی خواہشات ہو سکتی اور ایک میں نے یہ نہیں کہا کہ تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی پہ معاملہ فسا ہوا فسا لیکھ دل کی خواہشات ہو سکتی ہیں پھر ساتھ میں ڈاکٹری بن گئے ہیں لوگوں کی طبیعت کی پتا چل گیا کہ جیون کی صحت بھی خراب ہے اور میرے خواہمین نے کل چیف جیسے صاحب کی سپیچ نہیں سنی جو کہ چیف جیسے صاحب نے کہا اور اچھی خبریں عزیلیہ سے آ رہی ہیں میرے صاحب نے سنی نہیں ہے اور پھر بعد میں انہوں نے جو تفسریں کیے کہ جی بات میں موجود تھا وہ پہلے میں اس تقریب میں موجود تھا چیف جیسے صاحب کی ابھی اگر میں بات کمپلیٹ سابر صاحب اگر تھوڑا آپ کا نام بھی سابر تھوڑا صبر بھی اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے مطلب ہے کہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ فیوچر میں یہ پلان ہونے والا یہ چیز ہو جائے گی دیکھیں ہمارے تجاج اگر سپیکر کے آفس کے بعد تو اس لئے تھا کہ پروڈکشن آرڈ ایشو کریں ہمارے پیپس پارٹی کے دیاز اگر پارلیمنٹ کے اندر تھا نیشل اسمبلی میں تھا تو اس لئے تھا کہ پروڈکشن آرڈ ایک ام این اے ہیں جو ایک نہیں بلکہ باقی امینیز بھی جو ہیں ان کے آپ پروڈکشن آرڈ ایشو کریں ہو کے نہیں ہمارے وزیر اور محسن داو نہیں آج بھی چیرمن بلاول نے کہا ہے کہ سب کیوں ہونے چاہئے کیونکہ آپ جب بجٹ میں آتے ہیں آپ کی الوکیشن ہوتے ہیں مختلف صلوبوں میں مختلف علاقوں میں تاکہ وہ لوگ اس سے جو ہیں وہ محروم نہ رہیں کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں تھے اور ایسی چیز ہو پہی ہیں تو پروڈکشن آرڈر کیلئے ہم نے کیے تھے اور سابر شاکر صاحب کو بہر خیال میں دو آزار آٹ سے دو آزار تیرہ کا دور بھی جب گرانی صاحب کیلئے اپوزیشن جس طریقے سے تجاج پیرتے تھی اور پھر معاملات ہنڈے بھی ہو جاتے تھے معاملات پارلیمنٹ میں چلتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ میں معاملات بس روزانہ کی لڑائی کے بیس بھی ہوں تو وہ تھی کہ آپ کے لئے تو بہت اچھی خبر ہیں کیونکہ آپ کو تو میڈے کے لئے خبریں چاہیں کہ جی کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں دیکھیں پہلے بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں میں اپنے دور کی بات کروں تو اس وقت بھی اپوزیشن اور حکومت کے حالات خراب ہوتے ہیں ہم سپیکر چیمبر نے بیٹھ کے بلا کے ان کے محصائل ایڈوائیزری کاؤنسل بجنے داریب معاملات آگئے تھے کل بھی سپیکر صاحب نے بلا کے معاملات آگئے انہوں نے ہم نے اس کے باہر بھی اتجاج کیا منسلز انکلیف کے باہر بھی اور ہمیں سپیکر صاحب نے گارنٹی دی کہ میں پروڈیشن آٹر ایشو کروں گا اور کل رات انہوں نے ایشو کی ہیں انہوں نے پروڈیشن آٹر ایشو کر دی ہیں ملکہ پارلیمنٹ چل رہی ہیں دیکھیں یہ بہتیں ہیں سینئر لوگ بیٹھ کے مسائل کو حل کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی قسم اٹھائی کہ روزانہ کی بیس پر آپ اتجاج تھوڑا بہت گرمہ گرمی چلتی رہتی آج بھی ہوئی ہے کل بھی ہوئی ہے لیکن سینٹ میں اس کے برقس تھی وہ نہیں ہوئی چلی دیکھیں وہ تو آپ بتائیں کہ سینٹ میں سوائے کچھ کے کتنے سینئر مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مطلب ہے کہ کافی مطلب ہے کہ سینئر لوگ ہیں اب آپ رضا ربانی کو دیکھیں یا نومان کو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے تھے اب اس کے پاس گئے بات کرنے کے لوگو سمجھانے کے لئے گئے معاملات مطلب ہے یہ چیزیں سینٹ میں وہ معاملات اور ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں بھی اسی وجہ سے ہوئے سینٹ کے معاملات کچھ اور تھے ایک پارلیمنٹیرین کو آپ بولنے نہیں دے رہے تھے آپ بولیں کہ یہ بندہ اب مجھے پسند نہیں ہے لیکن میں ویسے فضل تو آپ سے پوچھوں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کو جوٹی سپی کر رہے ہیں ذات یاد پہ اگر گفتگول ناچھے تو وہ بہتر نہیں ہو تو اس سے دوسرا بندہ تینس کی آتا ہے بہتر ہے لیکن جب آپ پارلیمنٹیرین ہیں جب آپ منسٹر ہیں جب آپ پرائیمنٹر ہیں جب آپ پریزیڈنٹ ہیں تو جب آپ نے ایک بات کی ہے تو اس پر ڈیویٹ تو ہوگی اس پر ڈیویٹ پہ نہیں کریں گے اگر آپ کہیں کہ نہیں پرائیمنٹر پہ آپ ڈیویٹ نہیں کریں گے اور باکیو پہ کریں گے تو پھر نہیں میں مدت سور سے اس کا بہتر ہے اسد عمر صاحب نے جو تجاویز کی میں آپ سے سے جانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں فینانس کے ورک بیدھیں آج انہوں نے کافی زیادہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یاد ہے نوازدیر صاحب کے دور میں سابر شاکر صاحب کو یاد ہے کازی حسین احمد صاحب پولیشن پارٹنر تھے تو پنجاب ان کے ایک وزیر تھے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا وہ حکومت میں رہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے تو یہ اسد عمر صاحب جو سجیشن دی ہے کہ چینی پہ جو آپ نے ٹیکس کی عمد میں اضافہ کی اس کو واپس میں پینچنرز دس سے فیصد بڑھائیں اس کے علاوہ جو مینافٹسکر انڈسٹریز کو انکرش کریں موٹیویٹ کریں کیونکہ آپ کامرز ہیں کل بھی ہم بات کر کے ہمارے شو میں خورم دستگیر اور ہماری افتر خان صاحب دونوں کی ہرائی تھی کہ یہ جو زیرو ڈیٹڈ پانچ سیکٹرز تھے ان کو اب آپ لوگ ٹیکس کور میں لے ہیں جی ایس تی اس پر لگا دیا اور ان کی طرف سے تجا جا رہا ہے اس حوالے سے بتایا اور اس پر لگا دیا جائے گا شکریہ ہیوچ کسٹن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایکنومک اور فانانشل ایشوز ہیں یہ پولیٹک ایشوز کی طرح بلک این وائٹ نہیں ہوتے ایکنومکس کبھی بھی بلک این وائٹ نہیں ہوتے آپ جب کوئی معاشی فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے کریں اپنے حکومت کے لیے کریں آپ کو دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس کا وزن کس پہ آ رہا ہے پہلی بات آپ نے شروع میں دو تین اور باتیں پوچھیں وہ میں کہنا چاہیی تھی اس کا جواب بھی اور وہ اسی میں آ جائے گا آپ نے کہا کہ جی بزنس اس کو تھوڑا سا ڈر ہے کہ اب کیا ہوگا چاہے وہ زداری صاحب نے بولا چاہے کسی اور نے بولا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ فائٹس کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارا جو کیوں آ رہا تھا ہمیں فنڈنگ کا فائنانسنگ کا ہم فائٹس کی مد میں کیوں آ رہا تھے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے ایسے ایسے اکاؤنٹ سے جسے ایسے ایداروں سے پاس پیسے جا رہے تھے جو نہیں جانے چاہیے تھے یعنی سیرلزم فنڈنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور اس سے پورے پاکستان کو مسئلہ ہونا تھا ساری جنریشنز کو سارے بزنس من کو تو اس ملک میں اس قسم کی انسائسیف سرجری کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شالو کٹ لگا رہے ہیں دیکھو کہ کبھی زخم ہوتا نہیں ٹھیک ہوتا اور پرانے زمان میں کبھی کٹ دیا کرتے تو اس سے خون نکلتا تھا تو اس سے ہیلنگ ہوتی تھی پرانے اب تو خیر سارے بھی امپرووز ہو گئی سارے کچھ ہو گئے لیکن اگر آپ یہ پرانے تیکنیک سے اچھا تو نئے پرانے تیکنیک سے استعمال کرتے ہیں نہیں صرف آپ کو اب میں ایک گانڈ ورک دارلن ایک تو ایفیٹیو کی بات ہوگا جس رہا ٹرانسپارنسی کی بات تیس ساتھ میں بات کیجئے اسد امرساق کی بجٹ میں میں نے اسد ساتھ کی سپیچ سنے کیونکہ میں خود بھار بکتی at that time between different meetings کیونکہ ہمیں بھی کچھ چیزیں ہماری منسٹری کو جس میں یہاں بہت اچھا کیا آپ نے تکرید نہیں سنگل شاوٹے صاحب کا گھٹ کو بیٹ شاوٹے صاحب کا گھٹ کو بیٹ شاوٹے صاحب کا گھٹ پر ریزویشن ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے سمائداری کمزاری کی آپ نے سمائداری کمزاری کی چیز سمائداری کی سمائداری کیا 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 جی زمداری کی تو اللہ کو بتا ہے لیکن ان کی یہ سجیشن ہے کہ چینی کی مذہب میں آپ سے از ایک کانومس کوچھا ہے از اپنی من بیز اکتی کہ آپ کی کیا رہی ہے امپورچنلی کانومس میں ہوں نہیں میں ٹریڈ لائر ہوں برہت ایکسپلین چینی کو بڑا زور دیا ہے چینی اور تیل جب ہم دونے باتیں ہم نے افتیار کے ساتھ تیٹ آپ کی شبہ جہدی ساتھ کے ساتھ حماد ازر صاحب کے ساتھ اور میں جیزو ہمیں سمجھایا ہے اور میں ہم سمجھایا ہے اور میں ہم سمجھایا ہے کہ ہم نے ریجیم چینج کی تاکسیشن کی ریجیم چینج کی ایکسپلین تاکسیشن میں جو سارے نمبر میں شیئر کرتا ہوں گے لیکن آپ نے جو ریجیم چینج کیا ہے جو میرے سمجھایا ہے تھوڑی بات من کی سپیچ سنی تو اس سے ریزار صاحب کو نہیں ملیں گے جوپ چاہ رہے تھے تو ہول آئیڈیہ اس کا آپ میڈل مان کو ایلیمنیٹ کریں اوکی ٹھیک ہے اب تباکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے ایس بی آر نے کیا جو تاکس ڈالا ہے اس سے میڈل مان ایلیمنیٹ ہوا رہا ہے لیکن اس سے نقصام میڈل مان کو نہیں ہوا فارمر کو کاشکار کو ہوا کیونکہ اب اس سے کوئی خریدنے والا نہیں رہا اور اگر اس سے کوئی خریدے گا تو اپنی چانز ان کنڈیشنز پر یعنی اگر وہ پہلے سو روپے کماتا تھا تو پچاس روپے ہمیں یہ کوشش کریں کہ جو ٹو بیکو ٹاکسیشن ہے وہ وہی لگے کہ ہاں نقصان ہے which is cigarette فارمر کو نہیں cigarette والے کو کیونکہ ماشاءاللہ ہماری ڈکنی بھی cigarette وہ ہیں پروڈکشن چاہے پاکستانی ہو چاہے سورن ہو اسی طرح کی جو تجاویز اسد صاحب حیثیت چیئرمن فانانس کمیٹی دے رہے ہیں اس کو اگر کوئی پوزیو طریقے سے نہیں لے سکتا یہ بہت ہی مجھے افسوس ہوگا کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھیں مزاق میں لوگ نیا پاکستان کہتے ہیں بہت اگر آپ اس کو سیریس لینے پچھلی گورنمنٹ میں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ سٹنگ گورنمنٹ کا منسٹر یا سٹنگ گورنمنٹ کا ایم این کرٹسائز کرے اپنے ہی بجٹ کو اور اگر اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یود سمجھ سکتی ہے ہمارے جوان لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدای نہیں ہے یہ حکومت ہے آپ کو پوچھنا ہے سوال تو اگر اسد صاحب کل کو ہو سکتا ہے میں کر یہ سوال پوچھو میری بھی بجٹ سپیچ آرہے ہیں تو اس سے کوئی حیران کونے اس کی بات تھی ہی ہے یہ سب ڈیموکرسیز میں ہوتا ہے آپ کو اجازت ہوتی کہ انٹر میری سٹیرل بھی آپ کی ڈیفرنسز ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایڈوکیشن پر بات ہو رہی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں نے اس پہ کومنڈن جو اسد عمر صاحب نے کہا صادر شاکر صاحب آپ نے کہا کہ اچھا ہوگا آپ نے نہیں سکتا ہے لیکن میں ہم کریں کہ یہ نیا پاکستان میں ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ایمل نے وہ اپنے پروپوس بجٹ میں تجویز دے سکتے ہیں نکتہ چینی کر سکتے ہیں جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اسد عمر صاحب نے اس سے پہلے بھی تقریب کی تھی آفٹر ان کو چینج ہو گئی تھی ان کی وزاردوں نے ہٹا دیا گیا تو اس کے بات تقریب کی تھی اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھتے تھے میڈیا میں آج کی تقریب پر آپ کے کیا کومنٹس ہیں دیکھیں اسد عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹانے میں جہانگیر سرین صاحب کا ایک کردار ہے اس لئے انہوں نے چینی کا ذکر کیا اور ان کی پچھلی جو تقریب کی اس میں بھی کوئی ترین ورین کا ذکر تھا وہ بترین اور پتر اس طرح کی کوئی باتیں تھے آج آج ناہل ترین بترین وہ اس طرح کا تھا لیکن ایک چیز ہے اسد عمر صاحب کی جو بات ہے وہ بلکل صحیح ہے آپ گھر کا بجٹ بناتے ہیں جیسے شاندانہ نے کہا کہ بجٹ بناتے ہیں تو نیو ریٹیم لیکن دھرگاہ بھی بجٹ بناتے ہیں جب آپ کی پاس پیسے کم ہو تو آپ کٹ آلوٹ وارٹر کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں لگاتے آپ لگاتے ہیں جو یوریس چیزیں ہیں اس پر لگاتے ہیں کہ ہم نے چار سوٹ خریدے ہیں تو اس دفعہ ایک ایک سوٹ خریدیں گے تین تین نہیں خریدیں گے وہ گاڑی واری کا ہوگا تو اس میں بھی ہوگا لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ عام اشیاء کی چیزوں پر ٹیکس لگانا اس سے بہت پریشان ہے غریب آدمی کام آمدینی والے لوگ ایک طبقہ وہ بہت پریشان ہے دوسرا تنخواہ دار طبقہ بہت پریشان ہے جی اس میں پی ٹی آئے کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے یہ جو غریب آدمی اور عام استعمال کی چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں ان پر یہ جو ٹیکس ریکٹس ہیں یہ باقی بہت سارے اکاؤنٹ ہیں وہاں سے دکٹھے کیے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو تنخواہ دار ملازم ہے ان کا دس فیصد سولنے سکیل تک وہ میں تو قومی اسمبلی میں کل بھی گیا آج بھی گیا وہ تو پیچارے ان کے موں لٹکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہاتھ سے دس پرسنٹ دے کے دوسرے ہاتھ سے ہمیں تیس پرسنٹ واپس لے رہے ہیں تو ان کی ان کا تو وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو لیکن اب یہ جو چیز آئی ہے بجٹ آئے ہیں اس میں غریب آدمی کا خیال نہیں رکھا گیا تو ہمیں پچھلے لوگ یاد آ رہے ہیں یہ ان کے الفاظ میں میں بتا رہا ہوں اس لئے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ غریب طبقے کی ریاست جو ہے نا اس کی ماں ہوتی ہے اس کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہی کرنا ہے وہ خواہ آپ سبسیڈی دیں کہیں اور سے کٹ لگائیں آپ ایک فرق نہیں بنائیں گے تو ایک کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر دس جولے جو ہیں وہ جلتے رہیں گے تو اس سے ایک فرق پڑے گا اس لئے اس بجٹ میں یہ چیز ہے اور اس لئے یہ اپوزیشن کی طرف بھی آ رہا ہے اور حکومت کے طرف بھی آ رہا ہے یہ چیزیں ان کو ریکنسیڈر کرنی چاہیں گے یہ بابوں شاہبوں کے حوالے نہ کریں اور اس پر کم از کم ضرور ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیں آپ کہیں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیں گے میں فیسر کریم کونڈی صاحب سے بچھوں گا کونڈی صاحب یہ بتائے گا کہ اے پی سی جو ہونے جاری اس پر آپ سے پریڈیکل کوئسن بھی کر لیتے ہیں بلاور صاحب مولانا صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بات ہوئی کہ اے پی سی جو تیہ کری تھی اس پر تمام پارٹیز لیپ بیک کہیں گی مولانا صاحب اس کے کنڈوینر ہیں مولانا صاحب نے تو اسلام آباد کے لوگ ڈاؤن کی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی آل آوٹ جائے گی زدادی صاحب کی آج کی تقیر کو مدنہ در رکھتے ہو دیکھیں پہلے بھی جب افتار ایک پروگرام ہوا تھا اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اے پی سی مولانا صاحب کال کریں اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز آکے پاچی کریں گے ابھی مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اور وہ مشاورہ کے ساتھ اور اپنی ایک ڈیٹ دیں گے اے پی سی میں جو تمام پارٹیز بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کریں گی اس میں جو بھی ڈیسائیڈ مولانا صاحب نے لوگ ڈاؤن کا ایک کیا ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے کل ایک سٹیڈمنٹ دیئے کہ اپنے احتجاجی اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی بس پارٹی نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنائی ایک کوڈنیشن کمیٹی جو کہ چیپن بلاول صاحب بھی اپنی ایک تحریح شروع پر جو کہ کل ان کا پہلا جلسہ نوپ شان میں ہو رہا ہے اس کے بعد وہ گجرخان بھی جا رہے ہیں پنجاب جا رہے ہیں کیے پی جا رہے ہیں اس طرح وہ بھی اپنے جلسے اپنے پارٹی کے اپنے حوالے سے جا رہے ہیں وہ فارٹا کیلیشن کے حوالے سے بھی بطلبے کی کمپین کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ای پی سی کا ایک ایلہ دے جس میں ای پی سی میں جو بھی ڈیسیزن ہوں گے جو بھی ہوگا کہ اس میں مشترک جلسے ہوں گے اس میں اگر لاؤڈون کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں لاؤڈون کا فیصلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی لبیک کہے گی دیکھیں اگر ہم اگری ہوتے ہیں وہاں پر اگر ہم بیٹھتے ہیں ہماری پارٹی لیورشیپ بیٹھتی اور وہاں پر اگری ہوتی ہے تو پھر تو ہوگی اور یہ جو آپ نے کمیٹی آج چار اپنی بنائی ہے بلال بھٹو جردائی صاحب نے بجٹ کو روکنے کے لیے یہ کسی ایفیکٹیل ہوگی دیکھیں ہم نے آج ایک کمیٹی بنائی ہے پاکستان بھی بس پارٹی نے اور اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ہم نے کہا کہ ہم مشترک کمیٹی بنائی جس میں یہ ہمارے جمہوریہ کے پی ٹی کے الائز ہیں پی ایم ایلن کیو کے بھی ہیں فارٹا کے بھی ہیں ایم کی ایم کے بھی ہیں مینگل صاحب آپ لوگوں نے سی او ڈی میں تیہ کیا تھا ہر حکومت کو پانچ پانچ سال ملیں گے آپ نے ایک لیے ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ پانچ سال پورے کریں پارلیمنٹ 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 تو ان کی مجاریٹی ہے نہیں دیکھیں اگر فورس کریں فور ایزامپل اگر نہیں وہ پارلیمنٹ جس میں ٹی پس پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہوں گے ہم ابھی بھی ہیں اب ہم بھی ہیں میں نے اس پارلیمنٹ کو پانچ سال کی بھدتا ہوں نہیں نہیں ہم ابھی چارڈر میں دیکھیں میرے بات سنے دیکھیں نا سی او ڈی تو تونوں کے تمیان تھا نا پی ٹی آئی تو نہیں نہیں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں چیئرمنٹ بلاوال اس دنی مولانا صاحب پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ پانچ سال پورے کرے آپ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر ان سے پی ایم ایل این کیو یا مینگل صاحب یا ایم کیم جاتی ہیں تو ان کے نمبرز کم ہوتے ہیں اور اپوزشن کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہمارے جمہوریہ اگر میں تمہارے نہیں وہ تو آپ لوگ کہا نو کانفیلنس آپ لوگ کا رائٹ ہے ہم وہ ہی کہہ رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی ایک اندر کی فور و لوگ بنائیں گے غیر جمہوری تلیل لیکن لوگ ڈاؤن تو اس سے وہ تو آئین میں نہیں ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آئین میں نہیں آئین میں کیا لکھا ہوئے آئین میں ایک سو چھوئیز ان کے دھرنہ لکھا ہوئے ہیں نہیں وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس وقت تو ان کو کوپی کریں گے نہیں کوپی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں پرائی مریسٹر نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کیا ہو دھرنا تو کنٹینر ہاں خوراک ہم ان سے نہیں مانگ رہے اندھے کنٹینر مانگ رہے ہیں اب دیکھیں پورا من طریقے سے جب ہمارے پارٹی کے چیرمن جارہے ہیں نیف میں جانے کے لئے ہم پورا من طور پر ہم نے کوئی اتجاج کی کال نہیں دی ہم جا رہو کہیں ہم پر بھی لڈی کیا رہی ہو تیانسو دیا سو روڈے بند کر دیتے ہیں کیا ہم نے اتجاج کیا ہم نے کوئی اتجاج کا پروگرام تھا لیکن آپ مجبور کرتے ہیں ہم اتجاج کریں ادھر آپ کہتے ہیں کہ آئے اتجاج کریں ہم اتجاج نہیں کریں ہم پورا من طریقے سے جارہے تھے سولوڈیٹی شو کرنے کے لئے اس کے باوجود بھی اگر ام این ایس کی اوپر سواتین ایس کی اوپر بھی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بھی زیادتے ہوئے تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں گے اور دوسرا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو کام بھی کریں کہ ہم سینٹ میں کریں چاہے قومی سنمیل پرگئے یا کسی بھی سوبہ سینٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں سینٹ میں کیا کرنے جا رہا سینٹ میں کیا آپ بجٹ سپیچ ہو رہے لیکن اگر آپ جو سوال آپ تیسے جو آپ کرنا چاہتے ہیں چیرمیسنڈ کے حوال چاہتے ہیں اگر اپی سی میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے ادم اعتماد کی تحریکہ تو بالکل ہمیں تمہیں تیاری خلاف سکتے ہیں چیرمن کی خلاف جمہوری تیاری خلاف نوازشی صاحب نے مہمو گیٹ سے سابر آپ کو کہتے ہیں نوازشی صاحب نے جب آپ کو مہمو گیٹ میں گئے مجھے ایروائی میں بلالے گھنٹے کے پروگرام یہ مجھے بتائیں جب آپ نوازشی صاحب مہمو گیٹ میں آپ لوگوں کی خلاف کے تو انہوں نے اس پہ ازارے تعصف کی اور ماظرت خوانہ رویہ اختیار کیا تھا جو بلالستان گورنمنٹ کرنے تھا آپ لوگوں نے کیا درداری صاحب نے لیڈ کیا اس کے آپ ماظرت خوانہ رویہ اختیار کریں کیا کیا درداری صاحب جب حکومت میں جب وہ پریزنڈ بنے سب سے پہلے انہوں نے بلالستان کی امام سے مارفیو ماکی کے جو زیادتیاں جو زیادتیاں آپ کے ساتھ فیڈریشن نے کیے اس کے فیڈریشن کے بھی آفے میں اس کے پریزنڈ میں اس کی بات کے جو حکومت چینج ہوئی تھی حکومت چینج ہوئی تھی بلالستان پرومیسر گورنمنٹ کس میں چینج ہوئی تھی آپ لوگ پیش پیش تھے پیٹی آئی کے ساتھ بیل کر اس کی کرا تو یہ باب پارٹی نہیں نہیں پیٹی آئی کے ساتھ ملکہ ہم پیٹی آئی کے مشکور ہیں جب سینڈ کے چیئرمن جب آیا تھا کیونکہ وہ سیمن گمبر سے ہماری عوضی چیئرنڈ ان کے پرونے نے کہا ریپٹی چیئرمن ہمارا تھا ہم پیٹی آئی کے آج ہی مشکور ہیں کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا جب پاکستان بھی بس پارٹی کے ڈیپٹی چیئرمن کو ووٹ کروں گا پیٹی آئی ووٹ کریں انہوں نے کیا ہم اس ساتھ بھی ان کے مشکور تھے آج ہی مشکور ہیں شنہ صاحبہ جو صابر شاکر صاحب نے کہا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان کا وہ کل بھی تملی گئے تھے آج بھی گئے تھے ان کی آپ سے توقعات بہت زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں دس فیصد اضافہ دے کر مہنگائی کی صورت میں ہم سے بہت زیادہ جو اضافہ تھا وہ انفلیشن میں ہی ختم ہو جائے گا تو یہ جو ایک رائے آتی ہے کہ ہمیں نیا پاکستان وہ علا چاہیے جس میں ہمیں سہولتے ملے ورنہ پرانا پاکستان بہتر ہے اس کے لئے آپ لوگ کے ذہن میں کیا پلائن ہے لیکن یقین پرانا پاکستان بہتر تھا لیکن کیوں کہ لوگوں کو سچ نہیں پاتا تھا کہ اس بہتری میں انہی کی بربادی تھی پر اگزامپل یہ جو کمیشن کی بات کیا اپنے شروع میں کہ چوبیز آراب کے حساب لگانا ہے یہ ناب نہیں کر رہی ہے یہ ایک انڈیپیننٹ کمیشن ہے جو صرف دیکھنا چاہ رہے کہ جو بڑے بڑے کلیمز ہیں کہ جو بریج بنایا ہے یہ بنایا وہ بنایا کس کی مطلب بنایا میں آپ کو چھوٹے اگزامپل دیتی اس کو ہیڈ جپٹی چیر میں ناب کر رہے بیٹی سے شروع کر رہے ہاں وہ کہتے ہیں یہ اس کا فیورٹ سب ناک ہے میں تجھو کہ کسی کو مت چھوڑے میری جی کھمیشن یہ اس تانسوٹی سب شوز میں میں پاکستان مینز نو ڈفرنس ہر بندی سے